جسٹس ریٹائر مقبول باکر سندھ کے آٹھوے نگران وزیراعلا نانزد گورنر کامران ٹسوری نے منظوری دے دی نوٹفیکیشن جاری حلف برداری کی تقریب سول آگست کو ہوگی وزیراعلا مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانان سادھ نے متفقہ طور پر گورنر سندھ کو ارسال کیا تھا مقبول باکر سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ریٹائر ہوئے انوار الحق کاکر نے آٹھوے نگران وزیراعظم کی عہدے کا حلف اٹھا لیا ایوانی صدر میں پروکار تقریب صدر مملکت عارف علوی نے نگران وزیراعظم سے حلف لیا تقریب میں سابق وزیراعظم شہباز شریف سرفیسیس چیفز چیئرمن سینٹ سپیکر گورنرز وزرائیالہ سمیت سیاسی شخصیات کی شرکت شہباز شریف نے نگران وزیراعظم کو گلے لگا کر مبارک بات دی وزیراعظم ہاؤس میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا سابق وزیراعظم شہباز شریف کے عزاز میں الودائی گارڈ آف آنر کی پروکار تقریب شہباز شریف وزیراعظم ہاؤس سے رخصت ہو گئے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے گلے ملے ملاقات بھی کی الودائی گارڈ آف آنر کے دوران بارش ہوئی تو سیکیورٹی اسٹاف سے چھتری لے کر خود تھام لی مسکراہت کے سا چاکو چوبند دستے کی سلامی قبول کی انوار الحق کاکر نے سابق وزیراعظم کی گارڈی کا دروازہ خود کھول کر الودا کیا وزیراعظم بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے قائد حضب اختلا ملک سیکندر خان کی ملاقات نگران وزیراعظم کے نام پر مشاورت دونوں جانب سے تجویز کردہ ناموں پر غور حتمی فیصلے تک ملاقاتیں جاری رکھنے پر اتفاق چوہدری پرویز اللہی رہائی کے بعد پھر گرفتہ سابق وزیراعظم پنجاب کو نظربندی کی مدد مکمل ہونے پر اڈیالا جیل سے رہا کیا گیا تھا نیب نے آمدن سے زائد اساساجات کیس میں حراست میں لے لیا پرویز اللہی کو ڈیوٹی جج کی عدالت میں پیش کر کے ایک روز کا رہداری ریمانڈ حاصل کر لیا ڈیوٹی جج کا پرویز اللہی کو کل لاہور کے احتساب عدالت میں پیش کرنے کا حکم چوہدری صحاب آپ کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے صحافی کا سوال یہ لوگ اپنا شوق پورا کر لیں پرویز اللہی کا جواب نیب ٹیم چوہدری پرویز اللہی کو لے کر لاہور پہنچ گئی آج پیش کیے جانے کا امکان چوہدری پرویز اللہی پر ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا الزام ہے نیب لاہور کی جانب سے کیس میں ملوث دیگر ملزمان کی جلد گرفتاری کا امکان اے پاک سر زمین تو سلامت رہے تا قیامت رہے ہر لفور ایک ہی دعا اقبال کے خواب کی تعبیر قائد آزم کی دن رات محنت کی تسخیر ملک کا ہر بچہ جوان اور بزرگ بانیان پاکستان کا شکر گزار چہتر وائیوں میں آزادی ملی جوش و جذبے سے منائے گیا ملک بھر میں جشن آزادی کے خوبصورت رنگ شہر شہر کریا کریا سبزلالی پرچموں کی بہار کنونچن سینٹر اسلامباد میں پرچم کشائی کی پروکار مرکزی تقریب صدر مملکت عارف علوی نے سبزلالی پرچم لہر آیا تقریب میں چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اچر سینٹرز اہم شخصیات غیر ملکی سفیروں بچوں کی بڑی تعداد میں شرک کر یوم آزادی پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شاندار آزادی پریٹ آرمی چیف جنرل آسیم منیر تقریب کے مہمانی خصوصی سیکیورٹی فورسز کا وطن دشمن قوتوں کو واضح پیغام پاک سرزمین کے تحفظ کے لئے کسی قربانی سے دریکھ نہ کرنے کا عظم مادر وطن پر جانے قربان کرنے والے شہدہ کو خصوصی خیراج عقیدت آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی ہم اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے باخبر ہیں بطور پاکستان کے محافظ کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے ہمیں خوف اور مایوسی پھیلانے والوں کا منفی پروپاگینڈا مسترد کرنا ہوگا پاکستانی قوم اور افواج پاکستان ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں آرمی چیف کا آزادی پریٹ سے خطاب جنرل آسم منین نے اپنی تقریر میں قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا دنیا بھر میں جنرل آزادی پاکستان کے حوالے سے تقریبات سجائی گئیں برطانیہ، امریکہ، فرانس، اسپین، جنان، دبائی، کوویت، جرمنی اور ہانگ کانگ سمیت دیگر ممالک میں بھی آزادی پاکستان کے تقریبات جوشو خروش کے ساتھ منائی گئیں سیکھروں کی تعداد میں آورسیز پاکستانیوں نے شرکت کی کیک بھی کھٹے گئے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی نے 696 شخصیات کو سیول اعزازات سے نوازنے کی منظوری دے دی مختلی شعبوں میں بہترین کارکردگی پر 397 شخصیات کو سیول اعزازات سے نوازا جائے گا کورونا کے دوران شہید ہونے والے 299 افراد کو بھی سیول اعزازات سے نوازا جائے گا سیول اعزازات دینے کی تقریب 23 مارچ 2024 کو ہوگی باجی کون کھٹ مٹھا سوٹ پا کے آ گئی ہیں ایک منٹ ہے جو تو سی اپنا بسانتے لے 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 چڑھا ہو اچھا آپ کی طرح بھی آتی ہوں میں ذرا سیل جی کے لیے سیل جی جی امی جی باجی دوتا رکھی ہیں کہ پجاما سکڑے پایا ہے تھا جس کا انتظار وہ شہکار آ گیا لبوں پر مسکراہتیں پھر سے لوٹ آئیں دنیا نیوز کی سکرین پر مذاکرات سیزن ٹو جلوہ کر امران اشرب کی چلبلی باتیں سب کو بھاگئیں لیجنڈ اداکار سحیل احمد نے شو کو چار چاند لگا دیئے ہنی البیلہ، سخاوت ناز اور سردار کمال کا بھی خوب حلہ گلہ ٹرمپ پر ایک اور فرد جرم کا خطرہ منڈلانے لگا گرینڈ جیوڈی نے کیس کی سماج شروع کر دی ٹرمپ پر دوہزار بیس کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کا الزام آئد ہے ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر متعدد پیغامات پوست کیے جس میں انہوں نے کیس کو مزہکہ خیز کرا دیا